السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اسلام میں اس بات کی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے نہ مانگے اور اسی طرح اس بات کی بڑی مضمت اور برائی آئی ہے کہ انسان بلا ضرورت لوگوں سے مانگے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی حدیث مصند احمد کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی زمانت لے کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا تو میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں تو صحابی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آنا میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے یہ تو فضیلت ہوئی اس بات کی کہ لوگوں سے نہ مانگا جائیں اور اس بات کی مضمت میں کئی حدیثیں ہیں کہ لوگوں سے مانگنا بلا ضرورت یہ عیب ہے یہ گناہ ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انسان لوگوں سے بلا ضرورت مال جمع کرنے کے لیے مانتا رہتا ہے یہاں تک کی قیامت کے دن آئے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَاتُ لَحْمٍ اور اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی لوٹھڑا نہ ہوگا یعنی اس کی توہین کے لیے اس کی رسوائی کے لیے اسے یہ عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں بلا ضرورت صرف مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگا کرتا تھا تو رسوائی اور اس توہین کے لیے قیامت میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کے راوی قبیصہ بن مخارق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دو قبیلوں کی درمیان صلح کرنے کے لیے لوگوں سے کچھ پیسہ ادھار لیا تھا اور اسی کو ماننے کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو جب ہمارے پاس صدقہ یا زکاة کی رقم آئے گی تو ہم تمہیں دیں گے اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اے قبیصہ دیکھو کہ صرف تین لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہا کہ قبیصہ صرف تین لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے ایک وہ آدمی جو کوئی ذمہ داری دوسروں کی کوئی ذمہ داری دو قبیلے کے درمیان صلح یا دو خاندان کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی مالی ذمہ داری اٹھا لے تو ایسے انسان کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کی نبی نے فرمایا لیکن کب تک یہاں تک کی اتنی رقم پا جائے اور ادا کر دے اس کے بعد یوں سے کوئی رکھ جائے گا اس کے بعد لوگوں سے اس کے نام پر مزید نہیں مانگے گا دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ مصیبت اس کے مال کو ختم کر دے کوئی آسمانی مصیبت ہو کوئی زلزلہ ہو کوئی سیلاب ہو ایسی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی انسانی مصیبت ہو جس کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو جائے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی مانگ سکتا ہے یہاں تک کی لیکن کب تک حتی یصیب قیواما من عائشن یہاں تک کی اس کے گزارے کا ذریعہ ہو جائے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے وہاں تک مانگ سکتا ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرا آدمی جو مانگ سکتا ہے کہ جو آدمی فاقہ کا شکار ہو جائے بھکمری کا شکار ہو جائے اور اس کے قبیلے اس کے خاندان اس کے محلے کے تین اقل مند ہوشیار لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آدمی بھکمری کا شکار ہے تو ایسے آدمی کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز ہے کب تک مانگے گا یہاں تک کہ اسے کھانے کا گزارے کا اس کے پاس ہو جائے اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو جائے نبی نے آگے فرمایا کہ فما سواہنہ من المسئلتی کہ ان تینوں صورتوں کے علاوہ اے قبیسہ لوگوں سے مانگنا سحتن یہ حرام ہے یا کلوہا ساحبوہا سحتن ایسا مانگ کر کھانے والا استعمال کرنے والا حرام مال کھا رہا ہے تو آج جو لوگ جہیز مانگ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو لوگ جہیز لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو جہیز مانگ رہے ہیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں وہ حرام اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں جو سامان کا استعمال کر رہے ہیں ان کا استعمال کرنا ان کے لڑکے کا ان کے پرے گھر والوں کا استعمال وہ حرام ہے حرام خوری کر رہے ہیں وہ حرام خوری کر رہے ہیں یہ جہز کا مطالبہ کرنے والوں کو جہز مانگنے والوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ جہز مانگ رہے ہیں فضیلت وہ ان کو نہیں ملے گی جو نہ مانگنے والوں کی فضیلت ہے کہ نبی نے فرمایا جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے فرمایا جو اس بات کی زمانت لے لوگوں سے نہیں مانگے گا اس کے لیے نبی نے جنت کی گیرانٹی لی ہے یہ گارنٹی ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جو لڑکی والوں سے آج جہز کا مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے جہز مانگ رہے ہیں تو ہمارا سبق یہ ہے ان حدیثوں سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ ہم جہز نہیں مانگیں گے اگر ہم میں سے کسی کا ارادہ بھی ہے کہ جہز لینا ہے تو ہم ارادے کو ترک کر دیں گے ارادے کو چھوڑ دیں گے جہز نہیں مانگیں گے اور اگر ہم نے جہز لیا ہے تو ہمیں یہ ہمت ہونی چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جہز کا سامان لوٹا دیں واپس کر دیں کیونکہ جو آدمی جہز مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو جہز مانگ رہا ہے وہ حرام خوری کر رہا ہے وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سکھا رہا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ